بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نور فاطمہ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایم نانٹ ای بگ فین آف فیس واش ہمیشہ سہی پہلے جب ایکنی پرون سکن تھی تو تب بھی مجھے کوئی اتنی خاص عادت نہیں تھی اور پھر مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ شاید فیس واش جو ہیں وہ وہ اس کو بہت زیادہ کلاکٹ کر دیتے ہیں تو ایکنی کے دیورنگ جو میں نے چیزیں یوز کی ان میں سے دو سوپس مجھے آدھ بھی بہت زیادہ یاد ہیں ایک تو یارڈلے کا سوپ تھا اور دوسرا جو تھا وہ بروٹ آئی تینک سوپ تھا میں دونوں کی پکچرز آت اٹیج کر دوں گی یارڈلے کا سوپ جو تھا وہ میری سکن کو بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سمیل بہت زیادہ سٹرانگ تھی تو لیکن یہ تھا کہ پھر اس کی آبویسلی کالٹیز کو دیکھتے بھی مجھے سمیل پہ کمپرومائز کرنا پڑا لیکن جو میں یہ سکن کو سوٹ کیا تو اب میں آپ کے لئے دو ایسے فیس واش لکھے آئی ہوں جو ایکنی پران سکن یا آئلی سکن کے لئے جن کو ایکنی کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے ان کے لئے بہترین فیس واش ہیں دوسرا ہے ایکنی کلیئر مستین کا فیس واش پرانس کی میں خیر کوئی پہلے بھی بہت زیادہ بڑی فین نہیں تھی لیکن اس فیس واش نے میرا سارا کنسپٹ پونڈ کے بارے میں چینج کر دی دونوں فیس واش کے فارمولیز ہیں وہ آئل کنٹرول بیسٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ سوٹیبل جو ہیں وہ ایکنی اور آئلی سکن کو کریں گے ڈرائی سکن کوئی زیادہ سوٹ نہیں کریں گے مستین کا فیس واش میڈیکیٹیڈ فیس واش ہے اور that is the best suitable فیس واش for ایکنی پران سکن 85 گرام اس کے اندر پرڈکٹ ہے اور اس کی جو پرائز ہے 70 روپیز ہے آپ اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جو میڈیکیٹڈ پرڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ میڈیکل سٹور سے ہی پرچیز کیا کریں یا پھر اگر بہت اچھی کاسمیٹیکس کا سٹور ہے تو پھر آپ وہاں سے پرچیز کر لیا کریں چھوٹے موٹے کاسمیٹیکس کا سٹور سے پرچیز نہ کیا کریں کیونکہ وہاں پہ آپ کو یہ ابھی بھی نہیں پتا ہوتا کہ پرڈکٹ اوریجنل مل بھی رہی ہے یا نہیں مل رہی اچھا جی تو پونٹس کا یہ جو ڈیٹاکس اس کی اوریجنل پرائز 360 روپیز ہے جبکہ مجھے یہ ویگس کاسمیٹیکس کی سیل پر 280 روپیز کا ملا 50 گرام اسکنل پرڈکٹ ہے بہت ہی اچھا فیس واش ہے جب آپ کہیں بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آئیں سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈرٹ اور بہت زیادہ ڈرسٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس ویس واش سے اپنی سکن کو کلین کریں آپ یہ کین کہنے کہ کچھ حرصے کے بعد آپ کے بلیک ہیڈز وائیڈ ہیڈز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مطلب یوز کیا ہے آپ سنگل کلینزنگ بھی کر سکتے ہیں اس سے ڈبل فارم کلینزنگ بھی کر سکتے ہیں اور ٹرپل بھی کر سکتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر سے بلکل ایمپیورٹیز غائب ہو جاتی ہیں اچھا جی میں اس کو نائٹ کیر ریوٹین میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں ڈے کیر میں میں ان دونوں کو یوز نہیں کرتی ڈے کیر میں میں بوسلی یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے سوپ سی یوز کروں یا پھر کوشش کروں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہربل چیزیں یوز کر کے اپنے فیس کو واش کروں اچھا اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ان دونوں کو یوز ہم نے کیسے کرنا ہے اب میری سکن کے اوپر ایکنی نہیں ہے میری سکن ایکنی سے کلیر ہے لیکن اوویسلی وہ ایکنی پرون ہے مطلب میں تھوڑی سی بھی بہت احتیاطی کرتی ہوں تو میری ایکنی فوراں واپس آتی ہے تو میں یہ دو ایکنی کلیر والا فیس واش ہے اس کو نائٹ ٹائم نے صرف ان دن یوز کرتی ہوں اور ایکنی کلیر والا میں ہفتے میں صرف دو دن یوز کرتی ہوں اب آپ سوچیں گے کہ باقی دو دن میں کیا کرتی ہوں تو باقی دو دن آپ بلیو می میں یا پھر صرف سادہ پانی سے اپنا فیس کو واش کرتی ہوں یا پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیسن کی کوئی ریمیڈی بنا کے اس سے اپنے فیس کو واش کر لوں کیونکہ آپ کا سکن کا ایک نیچرل بیریر ہوتا ہے ایک نیچرل پی ایچ ہوتا ہے فیس واش جتنے بھی اچھے ہو جائیں جتنے بھی مرڈیکیٹڈ ہو جائیں جتنے بھی کوئی ایکسپنسیو ہو جائیں وہ کہیں نہ کہیں سکن کے بیریر کو سکن کے پی ایچ کو ضرور ڈسٹرپ کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک کام کی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں مطلب یہ آپ بہت فرنڈلی مطلب آپ سے میں ہو کر یہ بتا رہی ہوں میں نے بہت عرصے یوز کرنے کے بعد بہت زیادہ خواریوں کے بعد اسی سیز کو ابزرف کیا ہے کہ اپنے سکن کو کہیں نہ کہیں ہمیں نیچرل بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی اچھے ہیں ان کے در پیزرویٹیوز بھی ہیں ان کے در کیمیکلز بھی ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ سکن کے دو دن جو ہیں وہ سکن کو نیچرل رکھیں اس کے اوپر ایلویرا لگائیں کوئی بھی ملتانی مٹی لگائیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتے ہیں اگر آپ کی سکن کو ملک سوٹ کرتے ہیں اس پر ملک لگائیں اس پر بیسن لگائیں اس کو بہت نیچرل اور منیمال رکھیں تو جی آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ اگر فیس واش نہیں یوز کریں تو پھر اس کے ساتھ آپ سکن کے اوپر کیا لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے سکن جو ہے وہ آپ کی نیچرل بیریئر جو ہے اس کا پریونٹ رہتا ہے تو اگر میں تو اگر آپ کو صحیح والی بات بتاؤں تو میں کبھی کبھی جو ہے وہ جو منیمال سا سابون آتا ہے جس سے کئی دفعہ کپڑے بھی دھولیتے ہیں اس کو بھی میں ایک ہفتے میں ایک دفعہ یوز ضرور کرتی ہوں تاکہ میری سکن کو ایٹ لیس عادت رہے چلیں جیپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ